یعنی جو کہ جس میں خلافت عوام کے ہاتھ میں آگیا ہے یہ اصلاً صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا نتیجہ اسی ملوکر کی صورت میں نگلتا ہے جس کا آپ نے پہلے اظہار کیا اور پھر یہ بارہ خلیفہ والی حدیث تو یہ کانٹر ایڈکشن نہیں پیدا چکتی ہو اس خلافت کے طریقے سے جس کو ہم نے ابھی تک رائز رکھتا ہوں کس کے لئے تک رائز رکھتا ہوں ایک مصطبیل یہ خبر ہے کہ بارہ خلیفہ ہوں گے ایک طریقہ ہے کہ خلیفہ کیسے آئے گا یہ تو دوروں بخری بیدان کی باتیں ہاں لیکن اس طرح سے بارہ نہیں آرہے مصطبیل کیا بارہ ہوں نہیں زیادہ اوچھتے ہو اے زیادہ اوچھتے ہو قرائش کے ازار اور جب قرائش کا نظام تو وہ استعمال ہوتا تھا وہاں تو بنو عباس شباب بنو عباس تو بنو حاشم ازار ستر آزار بنو عباس کے تیرہ بنو عباس کے چانہ رکول خدا خود قرائش کے سب شامل اس کی تو مختلف لوگوں میں مختلف شراب کی لیکن یہ کوئی حمول ہی ہے نہیں شراب میں نے ابھی مولانا محمود کی کتاب فتاوے کی فتاوے محمودیہ میں میں پڑھ رہا تھا کسی نے سوال سے کیا کہ یہ بتایا حدیث صحیح ہے یا لیکن کون صحیح یہی حدیث کے بارے سوال فرم اور آیا اگر حدیث صحیح ہے تو ان کے راتحریر کریں کہ کون ہوں یعنی نہیں اس سے بھی ایک خبر نہیں ہے دین ان کے دور میں جو ہے وہ نافذ ہوگا یعنی ان کی وجہ سے دین کا تہام ہوگا اگر اگر ایک دیکش الفاظ نہیں پہنے تو اب سوال یہ کہ اگر محض خبر ہے کہ بارہ ہوں تو بارہ دنیوں پھر بہت زیادہ ہوں اگر کوئی تخصیص نہیں ہے تو پھر بارہ دنیوں میں زیادہ ہوں صرف قریش سے بھی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ ہوں ایک دوسرا مطلب یہ کہتا ہے کہ وہ بارہ ہوں ہیں جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شروع ہوتے اور امام مہدی پہ ختم ہوگا اور یہ اگر 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 تو کیوں نہیں قبول کیا جائے اس مقابل ان کے لئے تو لحظ خلیفہ کو استعمال کر دیگی ہے نہیں ان کے لئے وہ خلیفہ وہ خلافت کے قائن ہی پریش ہے وہ امامت کے قائن ہیں یہ بارہ عدمہ ہے بارہ عصرہ بارہ امام پریش ہے اور یہ امام حسون ہے یہ کسی بلیرہ نہ پسند آئے خلافت اور امامت اللہ کے لئے تو فرض کیا خلافت حکومت کے ساتھ ہیں امام تو ابو حریفہ بھی ہیں خلافت مالک بھی ہیں خلافت مشروع خلافت حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں حضرت آدم کہا کہی حضرت آدم جب یہ بات کہی گئی تھی تو اس کے تخلیف سے پہلے کہی گئی ہے تو جب بین بنانے چلا ہوئے خلیفہ ابھی نہ زمین تھی نہ کوئی حکومت تھی نہ کوئی جزام تھا جب آئے ہیں تو نبی تھی صرف ان کی اولاد تھی ان کے ساتھ آگوئی تھے حکومت کی بات خلافت بمائن سردار کی بھی ہو سکتی خلافت بمائن سردار کی بھی ہو سکتی حقی ہو گئے نا مطلب یہ کہ ملی کا حکوم چلتا تھا خلافت بمائنی حقی ابھی جب نے حدیث آدم کو سنائی گئے کہ خلیفہ کے انتقال پر خانہ گھنگی ہو جائے گی تو یہ خلیفہ تو نہیں اتنے آئے ہیں اور خلیفہ جو بارہ ہی کہہ رہے ہیں تو اب ان کے بارے میں مختلف لوگی مختلف آ رہا ہے کہ اہل پشیو اور خلیف کو اعتبال کرتے ہیں اپنی بارہ ہا ہو سکتی ہیں یہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے میرا ذہن میں سوال آیا ہے کہ جب اچھا یہ بارہ وہ ہیں کہ سوائے امام مہدی کے کہ اس کے حوالے سے ایک اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو گئے امام حسن عسکری کی بیٹے تھے اور دیگر کی رائے ہیں کہ قائمت کے قریب پیدا ہو گئے میں مجھے نہیں معلوم تو یہ بارہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر مطلب یہ کہ ان میں سے کوئی ایسا 11 میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ادھر سا اور ادھر یہ 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 ان 11 کے متر ہاں ہو گیا ان 11 میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی متنادر سیو اصلا یعنی کہ جس کے اوپر مسلمان ایسے کسی کے پاس حکومت کی آئی سوائے حضرت حضرت حسن باقی نو کے نو انہوں نے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی باقی اس کے بعد جو ہرے پرشش کی ہیں وہ حضرت حسن کی اور آدمی سے نفس زکیہ حضرت حسن کی صحیح حضرت حریفہ تو یہ رہی نہیں ہوئی نہیں سکتا اچھا حضرت حاروم جو تھے ان کو کیا حکومت حاصل کی کیا مملکت پر حقنف دی میرے پیچھے گا رہا وہ نائب بنا کر جا رہا تو وہی حلافت و حقوم تو یہ یہ خلیفہ تو نفس دوسری معنی بستے بات ہو رہا ہے خلیفہ تو یہ ہے کہ اللہ کہا رہا ہے تو ہے ہم کیا کہتے ہیں اندہ خلیفہ تنی فی آلی و مالی اے اللہ تو ہمارا خلیفہ میرے اہل اور مالی یعنی میرے اہل اور مال کی حفاظت اب تیرے زندے ہیں تو خلیفہ تو اب ہم کہنا ہے ہمارا خلیفہ تو خلیفہ کے بہت سے معانی ہیں نہیں لیکن وہ تو بہت اور رائے اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ ہمارا خلیفہ جب تور پہ جا رہتے ہیں تو تھوڑا اٹھے گئے ایک خلیفہ بھی چھوڑے گئے اہلہ لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رسول پہ رہتے ہیں تو کیا کوئی کی نظام یا کوئی کی خلیفہ نہیں چھوڑ گیا نہیں ہے اپنے پیجے اممت کو کھانی چھوڑ گیا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ جو حدیث ہے کہ منکل pessoal نے فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے ہم کیا متوکنے ہیں جو میرا دوست ہے والی کا مطلب کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ ابوبuvreقس کا بھی دوست ہیں وہ سب کا دوست ہیں سب صحابہ کے سب تُو Engineering صحاب السلام نیجیہ ہمارے دوست اصل میں پوری حدیث بیان نہیں کرسکے منکل Th frequent اس سے پہلے جی جملہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کیا میں تمہاری جانوں سے پر حق نہیں رکھتا ہے تمام صحابہ نے کہا یہ شک اب ہماری جمعوں کے علاہ ہیں آیت قرآن بھی اس کے بعد یہ حدیث ہے پہلا جملہ مولا کے معنی جو بارمی استعمال ہو رہے ہیں اس کی وضاہت کر رہے ہیں کہ وہ کس معنیوں میں مولا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ جانوں سکر آپ کے یہ ہے رسول اللہ کے پہلے جملہ یہ حدیث کے فرمت ہے مولا با معنی اولا فرمایا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول خدا نے پہلے اقرار کیا ہے مسلمانوں سے کہ کیا میں تم پر تم سے زیادہ فاکر دیا اور قرآن کی آئتے ہیں نہ لگی مومنین کی جانب پر آنا حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ مضور حضرت عبو بکر کو رحمت کرنا چاہتے ہیں حدیث حضرت عائشہ حضرت عبو بکر کیا ہے لیکن ایک سوال ہے یہ کہ ابھی تک ہماری بات ہوئی کہ رسول خدا نے اپنے بات کسی کو نمنے دیا اور یہی جمعون کی رائی ہی ہے لیکن صرف یہ کوئیسٹن فیضا ہوتا ہے ایک ہماری میں نومنے بھی کیا اپنے برد وفاق پر کس کو اپنے بات آیا ہے لیکن ہماری میں پڑے ہو رہے ہیں امامات تو نہیں کی امامات تو نہیں کی اپنے رسول نے آجی ایک نماز کی بات کرنا ہے تو کئی دل آپ نے نماز پڑھائی ہے اس کے بعد پتا ہے اس کے بعد جب ذرا تھوڑا سا آپ کے تقریف کے اندر جو ہے وہ کم ہی آئی ہے تب آپ باہر آئیں اور دو صحابہ کی قدوں پر حاصل رکھ کر آئیں حضرت عباس باہر آئیں اور اس کے بعد حضرت عبو بکر پیشے ہٹنے لے گئے تو فرمائے نہیں حضرت عبو بکر کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے بیٹھ کر اب غدور حضرت عبو بکر BO حضرت عبو بستت Creator حضرت عبو بکر روایت بہت مشہور ہے وحضرت عبر أجوام نماز حضرت ابو بندر کو یہ روایت بہت مشہور ہے وہی آپ کے لئے ہیں میرے خلقے سب کو ماتھ ہو آپ کے دلیل کے مطابق امامت نماز کی دلیل ہے نومینیشن جب حضرت عمر پر قاتلانہ آمدہ ہوا ہے تو انہوں نے شہرہ کے ساتھ نماز کے لئے حضرت مسیب کو آپ کے لئے میں وہ نامزد دیا لیکن شہرہ میں حضرت مسیب نہیں دی اگر نماز امامت شرط ہے نومینیشن تو پھر یہ کیا نہیں کہ میں نے شک تھا آپ بات کو بہت کچھ پیسی کدھر دیکھنے جا رہے ہیں میں نے شک تھا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے ہاتھ امامت اور سیادت دو حضرت چلے